ملک پاوڈر کے یہ دیکھیں گلاب چومن کتنے سوفٹ اور سپنجی بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں ان کا کلر دیکھیں یہ کتنے یمی ہیں اور یہ دیکھیں تو ہم اس اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اسلام علیکم فرینڈز آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں میری گلاب چومن جو ہم بنا رہے ہیں ملک پاوڈر سے تو اس کے لئے ہم میں نے یہاں 1 کپ ملک پاوڈر لیا ہے یہ 1 بائی 4 کپ گہوں کاٹا ہے یہاں میں نے 1 فورس ٹی سپون بیکنگ پاوڈر لیا ہے آپ نوٹ کر لیں یہاں یہ بیکنگ پاوڈر میں نے اس کیا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے اور یہ 1 ٹی بل سپون کی ہے زیادہ آپ نے بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا سب ہی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں یہ سب کچھ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور اب یہاں میں نے روم ٹیمپریچر پر وائلٹ ملک لیا ہے تو ہم ایک ایک سپون کر کے نا اس کے اندر ڈالتے جائیں گے بلکل تھوڑا تھوڑا اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے اور آپ نے اس کی ڈوگ گونڈنی بلکل نہیں ہے آپ نے بلکل نرم ہاتھوں سے اس کو صرف مکس کرنا ہے کیونکہ اگر آپ گونڈیں گے تو یہ ڈوگ ٹائٹ ہو جائے گی اور آپ کا جو گناب جامون ہیں وہ ہار� بلکل بنیں گے تو آگے چل کے بے آپ سے دوسری بھی ٹپس شیئر کروں گی اور آپ نے ڈیری وائٹنر نہیں لینا ہے اس کے لئے کوئی ایوری ڈیوڈے والا یہ کچھ اس طرح کا نہیں لینا ہے میں نے نیڈو کمپنی کا جو ملک آتا ہے وہ لیا ہے اور آپ کے جو بھی آتا ہے فل فیٹ ملک آپ نے وہ لینا ہے ٹھیک ہے ڈیری وائٹنر آپ نے نہیں لینا میں دوبارہ آپ کو بتا لینا ہے کیونکہ اس سے گلاب جامون چوئی بنتے ہیں وہ اچھے نہیں بنتے ہیں بننے پر بڑھو پڑھ دیں گی کہ جب آپ کا ڈو ہے اس کا ہاتھ سے مکس کرنا ہے اپنے گند کے لئے دوسری نہیں ہے کہ اگر آپ گندیں گے تو اس کے اندر گھیر ڈالینا ہے بے شک وہ ہم نے تھوڑا ہی ڈالا ہے جب جب آپ اس کے لئے کے لئے آپ کے ہاتھ کھر رہے گا جب آپ کے ہاتھ کھر رہے گا تو گلاب جامون پھٹ جائیں گے اس کے سکین اوپر سے پڑھنا شروع ہو جائے گا دو ہمارا اچھا سے کمبائن ہو گیا ہے ہم اس کو کور کر کے 5 مینٹس کے لئے رکھ دیں گے اسے مین وائل ہم اپنے شیرہ بنا دیتے ہیں شیرہ بلکل نورمل ایسے ہی ہے جیسے ہم بناتے ہیں ایک کپ چینی ہے اور ایک ہی کپ ہے جو پانی اس کے اندر جائے گا ہم اس کو مکس کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا پین مون کر دیں گے پہلے آپ اس کو اچھا سے مکس کریں اچھا مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو شگر ہے نا وہ ایک دم سے فلیم آن کرنے پر چپنا جائے اس وجہ سے ہم پہلے مکس کرتے ہیں اور اس کو سلو فلیم پہ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ جو چینی ہے نا وہ بھی پوری طرح سے واتر میں کنورٹ ہو سکے ہمیں شیرہ گلاب جامن کے لئے زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ہم نے بیچ میں انشور کرنا ہوتا ہے کہ گلاب جامن بلکل بیچ میں ڈوب جائیں کیوڑا واتر ہے میرے پاس میں اس کے دو تین کترے ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس گلاب جال ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اور میں الائچی ڈال دوں گی دو تین زردہ رنگ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں آج نہیں ڈالوں گی بلکل نیچرل ہی رکھوں گی ہر چیز کو شگر ہمارے ڈیزولف ہوں گی اب ہم فلیم تھوڑا سہائے کر کے اس کی کنسسٹنسی بنائیں گے کیونکہ اگر آپ ہائی فلیم پہ شگر کو ڈیزولف کریں گے نا تو شگر اپنا پوری طرح سے پانی چھوڑ نہیں پائے گی اور جب وہ پانی نہیں چھوڑ پائے گی تو آپ کا شیرہ کم بنے گا یہاں میں 3-4 کترے نیمو کی ڈال رہی ہوں اس سے کیا ہوگا شگر کی تیسٹلائرزیشن نہیں ہوگی میکس کر دیں مجھے وینگر کا ٹیسٹ اور خوشبو نہ اس میں شیرے میں پسند نہیں ہوں ہماری چاشنی ریڈی ہوگیا ہلکی سی چپ چپ ہونے شایئے بس تو یہ ریڈی ہوگی ہے بلکل اس کا فلیم ہم آف نہیں کرتے اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہوں یہاں پر جس میں ہم گلاب زمان فرائی کرنے نا وہ گھی یہاں رکھ دیتے ہیں شیرے کے پکنے میں ہی ہمارا ہی دیکھیں کتنا اچھا سیٹ ہوگیا ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے اتنا ہی سائز رکھیں گے کیونکہ یہ مینی گلاب زمان ہے اگر آپ کو بڑے بنانے ہیں تو آپ بڑے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نے کالا چام بنانے ہیں تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے وہ کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے میں اس کے گولے بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا تھا اس کو اور ایسے کر کے کڑھائی کو میں ہلا رہی تھی تو آپ دیکھیں مینی تھے گلاب زمان میں میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے سی اس کی گولیاں بنائی تھی وہاں سے میں ریکارڈ کرنا بھول گئی اب آپ دیکھیں کتنا اچھا یہ پھول گیا ہے کتنے زبردست ہو گیا ان کا کلر بھی ان پر آنا شروع ہوگیا دیکھیں ان کو میں نے ابھی تک وہ نہیں لگایا چمچ آپ نے نہیں لگایا میں کڑھائی کو کڑھائی کو ہی کر رہی ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے کچھ بنائے تھے یہ دیکھیں یہ کڑھائی دوسری لیتی میں نے تو وہ نیچے جا کے چپک گیا تھا اور اس کی یہ سائیڈ خراب ہوگی اور یہ دیکھیں اس کی سکین اترنے لگی تھی کیونکہ آٹا صحیح سے ابھی مکس نہیں تھا اور یہ بھی ایسے ہی بالکل یہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اس میں سے نکال دیا تھے کہ آپ کو میں بتا سکوں کہ جو ٹپس میں آپ کو دے رہی ہوں ان کو اگر آپ فولو نہیں کریں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا اچھلی ہماری گھر میں کنسٹریکچن چل رہی ہے تو مجھے وائس آور کرنا پڑا یہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کلر آرہا ہے جب اس پوائنٹ پر پہنچا ہے تو پھر آپ چمچا چلا سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں چلائیے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا اور گرمہ گرم جو ہے آپ نے گرمہ گرم چاشنی میں ڈال دینا ہے اس سے ڈھک کر آپ نے دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے دو سے تین گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یمی کتنے ڈلیشیس لگ رہے ہیں بہت ہی یمی بنے تھے بہت ڈلیشیس ہیں یہ دیکھیں پورا اس کے اندر تک چیرہ بھرا ہوا ہے اور یہ میں نے ہاتھ سے آپ کو دکھایا بھی میں نے آپ کو کھول کے بھی دکھا دیا کٹ کر کے بھی یہ دیکھیں کتنے سپینجی ہیں کتنے زبردست ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ کو پسند آئی ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انسٹرگرام اور فیس بک پر میں مجھے فالو کر لیں اللہ حافظ